موسیقی آدھ آپ کیفی نیوز کے نو بجے کے بلٹن میں آپ کا سواگت ہے مرحو مصطفی عادل اب ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکرام پر جنتہ کو سڑک سرکشا نیاموں کا پالن کرنا چاہیے سڑک گھرگٹناوں سے بچنے کے لیے سہیوک کرنے کا انوروڈ دو سے چار سکمبر تک اپ لوکایوکت کے ان گھنیندر دوارہ بیدر زلے کے دورے پر آئیں گے کناٹک کے کسان تمیلناڈو کو کابیری جل چھوڑے جانے کا ویروت جاری اکنال کا کہنا ہے کہ موڈی کا نیترین تو پچیس لوگ سبا سیٹیں برطرہ رکھنے کے لیے پریاد تھے کناٹک نیٹ یو جی دوہزاد تیویس کانسلنگ کا دوسرا راؤنڈ شروع مانیپور میں پھر ہوئی ہنسا دو گھٹوں کے بیچ ہوئی فائرنگ دو گھائلوں نے دم توڑا انڈیا کی بیٹک میں تیہ ہوگا کنوینر پوان کھیڑا نے کہا ہر دل اپنے نیتا کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے سماچاروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سماچار وشتار سے بیدر زلے میں سڑک سرکشہ ابھیان جولائی دوہزاد تیویس سے شروع ہوا اور تیس اگسٹ تک سڑک درگھٹناوں میں دو سو چودہ لوگوں کی مات ہو گئی اور پانچ سو بارس لوگ خائل ہو گئے چونکہ جولائی دوہزاد تیویس سے سڑک سرکشہ ابھیان شروع ہو گیا ہے اس لئے سڑک درگھٹناوں میں ہونے والی موتیں اور چوٹوں کی سنکیہ پچھلے ورش کی طلعہ میں کم ہو جائے گی سال دوہزاد باویس میں تین سو بتیس لوگوں کی موت ہوئی پانچ سو پچیس لوگ خائل ہوئی اور اگسٹ دوہزاد تیویس تک سڑک حادثوں میں دو سو چودہ لوگوں کی موت ہوئی جولائی دوہزاد تیویس سے زلے میں سڑک سرکشہ ابھیان جاگرکتہ کارکراموں کے مادہم سے پولیس ویبھاگ زلے بھر میں راستیا راجمارگوں اسکولوں کالجوں اور انہیں ستھانوں پر جنتہ کے لئے سڑک فرکشہ ابھیان چلائے گا اور واہن چالکوں کے لئے ہیلمٹ پہننا انیوارے کرے گا دو پہیاں واہن چلانا چار پہیاں واہن چلاتے سمیں سیٹ بیلٹ اوشک لگانا چاہیے واہن چلاتے سمیں موبائل فون کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے ابھی بھاوکوں کو کم عمر کے بچوں کو واہن چلانے کی انمتی نہیں دینی چاہیے تتھا ہیلمٹ نہ پہننے وارے لوگوں کو بلا کر زلے میں سڑک برگھٹناوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر انہیں دکھا کر جن جاگرکتہ پردہ کی گئی ہے پولیس ادک شک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یدی عام جنتہ سڑک سرکشہ نیموں کا انیواری روپ سے پالن کرے تو آنے والے دنوں میں سڑک برگھٹناوں میں ہونے والی موتوں اور گھائلوں کی سنکیہ اور بھی کم ہو جائے گی اسے سموداتا کی یہ ریپورٹ ماننیا نیاہ دیش اپلوکایک کے ان گھریندر نے دو سے چار ستمبر تک بیدر زلے کا دورہ کر رہے ہیں وہ دو سے چار ستمبر تک صبح دس بجے سے دو پہر دیڑ بجے تک اور دو پہر دھائی بجے سے شام پانچ بجے تک پجہ چنہ بسوہ پٹہ دیورو رنگ مندر بیدر میں سالوجینک کمیوں کی شکایتیں پرابط کرنے اور کانونی روپ سے اوشک کاریوں میں کوئی دیری ہونے پر اپلوبد رہیں گے جس کاری کو ادھیکاری، کارمچاری یا آنیا دوارہ نشپکشتہ سے کیا جانا چاہیے اس میں کوئی اناوشک ویودھان اتپن ہو یا دی ایسے پربندن میں شامل ہو تو پیڑی جنتہ ماننیا کے سمکش لکھت روپ سے اپنی شکایت دے سکتی ہے اپنگر آئیوک سنبندی شکایت کرتا ہوں اور ویرودھیوں کی اپسیتی میں جانچ اور لمبت معاملوں کی کانونی جانچ کریں گے اور نیائے دلائیں گے مشہ سمدہ تک ہی ریپورٹ اب دیکھتے ہیں راجے کے انیسا ماچار اگلے پندرہ دنوں کے لیے کیاریس پانچ سے تمیلناڈو کے لیے پانچ ہزار پیو سیک پانے چھوڑنے کے کاریوری جل وینیمن سمیتی دوارہ پاریت انتریم آدیش کے خلاف مانڈیا جلے کے کسانوں کا پوری رات کا ضرورت پردرشن گروار کو کیاریس کے پاس دوسرے دن میں پرویش کر گیا 31 اگسٹ گروار کو کیاریس بان سے بہرواہ 7289 کیوسک تھا پرواہ 1610 کیوسک تھا بان کا جلستر ادھکتم 124.8 فٹ کے مقابلے میں 100.96 فٹ ہے ملکوٹے ویدھائل درشن پتنیہ اور کناٹک راجیہ رائطہ سنگ کے ادھکش بڑگلا پورا ناغندر کے نترت میں مانڈیا جلے کے کسانوں نے بدوار کو ویروت پردرشن شروع کیا مانڈیا کے اپائیبت کمار دوارہ ویروت واپس لینے کی اپیل نرر تھک تھی پردرشن کاریوں نے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں لیکن پانی دینے کو تیار نہیں ہے بھجاپا کے ولش نیتا بسن گوڑا پارٹیل یتنال نے بدوار کو کہا کہ پارٹی دوہزار چوگیس کے لوگ سبا چناؤں میں راجے میں اپنی پچیس سیٹیں برخرار رکھے گی چاہے کتنے بھی نیتا پارٹی چھوڑ دیں پردرشن مدی نے اندر موڈی کا نترت پارٹی کے لیے راجے میں کم سے کم پچیس سیٹیں برخرار رکھنے کے لیے پریابت ہے یتنال نے سماداتاوں سے کہا کہ لوگ سبا چناؤں میں بھجاپا کی جیتتا ہے اور یہ یہاں کسی نیتا پر نربھر نہیں ہے کیونکہ پارٹی کا نترت وائشوک آئیکن موڈی کر رہے ہیں مداتاوں اور ہمارے پارٹی کارکرتاؤں نے چناؤں میں پارٹی کی جیت سنشت کرنے کے لیے اپنا من بنا لیا ہے کیونکہ مداتاوں کو رورتہ سے لگتا ہے کہ دیش کے ہیتوں کی رکشہ کرنے اور اس کی پرگتی سنشت کرنے کے لیے پی ایم موڈی سب سے اچھا دعو ہیں کنڈک پرکشا پرادی کرن کے ای اے آج سے راجہ راستیا پاترتہ سہ پرویش پرکشا نیٹ یوجی دوہزار تیویس کانسلین کے لیے سیٹ آونٹن کا دوسرا دور شروع کرے گا صبح گیارہ بجے کے بعد سیٹ میٹرکس پردرشت کیا جائے گا امیدوار آج دو پہر دو بجے سے دو ستمبر دو پہر دو بجے تک اپنی پسند کی پراتھی نکتہ کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور پرنام چار ستمبر کو شان چھے بجے کے بعد گوشید کیے جائیں گے امیدواروں کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ نیامیت روپ سے ادھیکارک ویب سائٹ دیکھتے رہیں ادھیکارک بیان کے انسار پہلے دور میں امیدوار دوارہ آونٹیت وکلپ کو چھوڑ کر درج کیے گئے سبھی وکلپ سکرین پر پردرشت کیے جائیں گے وکلپوں کو سنشودیت ہٹائیں بدلیں پنر کرمیت کریں سیٹ آونٹن کا دوسرا دور اور امیدواروں دوارہ پرستت انتیم وکلپوں اور یوگتہ کے آدھار پر آجیت کیا جائے گا کلبرگی مہان اگر پالکہ کے ام پی کے کرمچاریوں اور آدھیکاریوں نے بدوار شام کو کے ام پی کے خادیا نرکشک کے ساتھ دو لوگوں دوارہ کی گئی مارپیٹ کے خلاف اپنی کارلائے کے سامنے پردرشن کیا وے خریب ایک گھنٹے تک اپنی ڈیوٹی سے دور رہے بعد میں انہوں نے پولیس آئیوکت کو سمبودیت گیاپن سوپ کر آروپیوں پر کاروائی کرنے کا نورت کیا کرمچاریوں نے بہاں پر کالی پٹی بان کر اپنی ڈیوٹی نبھائی کے ام پی کے آئیوکت مونیش پارٹیل دیوداس نے پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عویناش بھاسکر اور راجو نام کے دو گیتی بدوار شام کو کے ام پی کرلے آئے اور عویناش بھاسکر کے واہن کو لے جانے کیا نمواتی دینے کے سنبھن میں خاجہ نرکشک دھنشٹی کے ساتھ جھڑا کیا کئی ام پی آئیوکت نے کہا انہوں نے دھنشٹی کو ایک کمرے میں کھیج لیا اور اس کے ساتھ مار پٹ کی انہوں نے بتایا کہ عویناش اور بھاسکر نے ابھدر بھاشا کا استعمال کیا اور ان کے بچوں کے اپرہن کی دھمکی تھی بعد میں دھنشٹی اور کچھ انہیں لوگ پولیس اسٹیشن گئے لیکن شکایت درس کیے بنا لوٹ آئے گروار کو ایک پولیس عدیقاری کی ام پی کارلے آئے اور کی ام پی کمیشنر کے سامنے دھنشٹی کی شکایت لی اور انہیں آشواسن دیا کہ وہ اروپیوں کے خلاف کاروائی کریں گے رکھتے ہیں سمچاروں کا سلسلہ بریک کے لیے جلد لڑتے ہیں بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے ہالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں KP نیوز 24x7 نور ایڈکیشن ٹرسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اینڈ بی ایڈ کالیج بیدر ریکارگنایزڈ بائی نسی ٹی دیل ہی اور ایڈ ایفیلیٹڈ ٹو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک ایر 2022-23 ویششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراب کرنے کے لیے نور ایمیڈ اینڈ بی ایڈ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراب کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اینڈ بی ایڈ کالیج شاپور گیٹ بیدر شہر بیدر میں انمول گروپ آف ریسٹورنٹس کے اور سے رویل انمول فیملی ریسٹورنٹ اور انمول ریسٹورنٹ کے ذریعے لوگوں کو سوادیسٹ کھانوں کے ذریعے بہترین سیوائیں پردان کرنے کے جھنڈے کرنے کے بعد انمول ریسٹورنٹ کے مالکوں نے اب شہر بیدر کے لوگوں کی سیوہ کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اب شہر بیدر کے سب سے ویسٹ علاقے میں ایک شاندار فنکشن ہال انمول پیلیس بنایا ہے شہر کے ہیدر آباد روڈ پر استیت یہ شاندار انمول پیلیس فنکشن ہال اپنے بہترین لوکیشن بہترین باتاورن اور اپنی خوبصورتی کے قارن سب کے آکرشن کا کیندر بن گیا ہے یہاں پر خوبصورت ہال دولہ دولن کے لیے خوبصورت سٹیج کھلا اور ہوادار ڈائننگ ہال اپلوبد ہیں اور ساتھیں یہاں پر الہدہ ویسٹ سیکشن اور ویائی پی سیکشن بھی موجود ہیں اپنے بچوں کی شادی والی ماں اور دوسرے فنکشنز کے لیے آج ہی دوڑے چلے آئیے یاد رکھی اپنے سبھی پرکار کے فنکشنز کو یادگار بنانے کا کیند رہے پروپرییٹر عبدالخالید اور محمد بشارد احمد کی شاندار پیشکش انمول پیلیس فنکشن ہال یہاں پر بکنگ شروع ہو گئی ہے فوران آئیے اور فنکشن ہال بکنگ کرنے اور ادھگ جانکاری کے لیے اس نمبر پر سمپر کریں 831-035-7864 اب دیکھتے ہیں دیش کے امی راجیوں کے سماچار مانیپور میں گولی باری کی گھٹنا میں گھائل ہوئے دو لوگوں نے پچھلے بارہ گھنٹوں کے دوران دھن توڑ گیا ہے اس کے ساتھ ہی برسپتیوار صبح بشنوپور زلے کے کھویرنٹک تلہٹی اور چورا چاندپور زلے کے چنگفیہی اور خوصابونگ علاقوں میں دو سموہوں کے دیش بھاری گولی باری کی سوچنا ملی ہے عدی کاریوں نے یہ جان کر دی ہے عدی کاریوں کے انسار گولی باری کی حالیہ گھٹنا بدوار شام سے کچھ گھنٹوں کی شانتی کے بعد ہوئی عدی کاریوں نے بتایا کہ بدوار کی اس حنسان میں سر میں چھرے لگنے سے گھائل ہوئے ایک وقتی کی مزورم کے راستے گوہاتے لے جاتے سماعے موت ہو گئی عدی کاریوں نے بتایا کہ چھرے لگنے سے گھائل ہوئے ایک انہیں وقتی کی برسپتی وار صبح قریب نو بجے چورا چاندپور زلے کے اسپتال میں موت ہو گئی عدی کاریوں کے انسار چنگفیہی علاقے میں بدوار شام ہوئی گولی باری میں گھائل ہوئے پانچ لوگوں میں سے تین کو چورا چاندپور زلہ اسپتال لائے گیا تھا انہیں بتایا کہ ایک کے سر پر چھرے لگے ہیں جبکہ انہیں کے کندھے پیر اور پیٹ پر چوٹے آئی ہیں بشنپور کے نارائن سینہ گاؤں کے پاس منگلوار کو ہنسا کی الگ الگ گھٹناوں میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور چھے گھائل ہو گئے سوزروں نے بتایا کہ ایک کی موت گولی لگنے سے ہوئی تھی جبکہ دوسری کی موت اس کی اپنی دیسی بندوق کا نشانہ چکنے کے کارن گولی اس کے چہرے پر لگنے سے ہوئی منپور پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کر کہا کہ سرکشا بلونڈوارا کنگ پوکپی تھابل چورا چاندپور اور ویسٹ انفال کے سیمانت اور سردنشیل علاقوں میں تلاشی ابھیان چلایا دیا اس دوران پانچ ہتھیار اکتیس گولہ باروت انیس سوٹک آئی ایڈی سمگری کے تین پیک برامت کی گئے پولیس نے ویبھین ظلوں میں ایک سو تیس ناکے بھی لگائے ہیں اور نیاموں کا علنگن کرنے پر ایک ہزار چھ سو چھالیس لوگوں کو حراست میل لیا ہے منپور میں انفیسٹی جنجاتی کا درجہ دینے کی میتی سمدائے کی مانگ کے برود میں پرورتیہ ظلوں میں تین مائے کو آدی واسی ایک جھوٹا مارچ کے آجن کے بعد راجے میں بھڑکی جاتیہ حنزہ میں اب تک ایک سو سارٹ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے راجے کی آبادی میں میتی سمدائے کی حصداری خریب ترپن پرتیشت ہے اور وہ مکہ روب سے انفال گھاٹی میں رہتے ہیں وہیں نگاہ اور ککی جیسے آدی واسی سمدائیوں کی آبادی چالیس پرتیشت ہے اور ان میں سے زیادہ تر پرورتیہ ظلوں میں رہتے ہیں ممبئے میں آج شام بپکشی دلوں کی برٹک ہونے والی ہے ایک ایک کر سبھی دلوں کے نیتہ ممبئے پہنچ رہے ہیں سمدہان اجتائی جا رہی ہے کہ آج انڈیا کا لوگوں جاری کی آ جا سکتا ہے ساتھی اگامے لوگ سبا چناؤں کس کے چہرے پر لڑا جائے گا اس بابد بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اس بیچ کانگرس پارٹی کے پروکتہ پون کھیڑا نے بیان جاری کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر ایک دل اپنے اپنے نیتہ کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں سب کے من میں ایک کامنا اور اچھا ہے اگر کاری کرتا وہ اچھا ویرد کرتے ہیں تو اس میں غلق کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا بھاج اپا یا انڈیا کا کوئی دل یہ کہہ کر دکھا دے کہ موڈی کے علاوہ کوئی اور پردار منتری ہوگا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی دن میں اسے انڈیا سے باہر کر دیں گے انہوں نے کہا کہ کانوینر کو لے کر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ساجہ طور پر ہوگا جب اٹھائیس پارٹی ہیں تو سب سے بات کر کے ہی فیصلہ ہوگا ہر پارٹی کی مہتوہ کانگ شاہ ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے ہر پارٹی اپنے نیتا کو آگے کر رہی ہے باوجود اس کے پری پرول الائنس کی بات ہو رہی ہے ساتھ لگنے کی بات ہو رہی ہے پوان خیلہ نے کہا ویویتہ میں ایک تاک کی ہماری سنسکرتی ہے انڈیا الائنس پارٹنر الگ الگ حصے سے آتے ہیں پھر بھی ہم ساتھ میں ہیں لوگ سبا چناؤں کے لیے ابھی سمجھ ہے کانگریس نے دلی کے نئے پردش ادھیکش کا اعلان کر دیا ہے راستیہ ادھیکش ملک آجن کھرگے نے دلی کانگریس کی کمان انیل چودری کی جگہ اب ارون سنگھ لولی کو سوم دیا ہے اس بابت کانگریس نے ٹوئٹ کر جانکاری بھی ساجہ کی ہے کانگریس نے ٹوئٹ کر پوسٹ میں لکھا کہ کانگریس ادھیکش نے اروندر سنگھ لولی کو تتکال پرواہو سے دلی پردش کانگریس کمیٹی کا ادھیکش نیوٹ کیا ہے اروندر سنگھ لولی کو تتکال پرواہو سے دلی پردش کانگریس کمیٹی کا ادھیکش نیوٹ کیا گیا ہے پارٹی نیوورتمان ادھیکش انیل چودری کے پریاسوں اور ان کے یوگدان کی سرحانہ کرتی ہے اروندر سنگھ لولی کا جن 11 دسمبر 1968 کو ہوا تھا لولی 1998 میں پہلی بار دلی کی گاندھی نگر ویدھان سبا سیٹ سے ویدھان سبا چناو جیتے تھے اس کے بعد سال 2003 اور 2008 تتہ 2013 میں بھی ویدھائے کر رہے پروہ مکہ منطری شیلہ دکشت کی سرکار میں اروندر سنگھ لولی منطری پت پر بھی رہ چکے ہیں وہ سال 2013 میں دلی پردش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش رہ چکے ہیں بتا دیں کہ لولی کی راجنیتی کالیس سے شروع ہوئی تھی سال 1992 سے 1979 تک لولی کانگریس پارٹی کے یوٹوڑنگ ان ان ایس یو آئی کے راستیا سچیو بنے تھے بتا دیں کہ لولی شکشہ شہری وکاس اور ٹرانسپورٹ منطرالے سمال چکے ہیں بھارتیا انطریق شنسندان سنستان نے وکرم لینڈر کی ایک اور تصویر جاری کی ہے یہ تصویر پرگیان روور میں لگے کیامرے سے لی گئی ہے جانکاری کے انصار پرگیان روور نے بدوہار صبح گیارہ بجے پندرہ میٹر دور سے کیامرے میں وکرم کی تصویر خیط کی اس رو نے اس تصویر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیر کیا ہے روور پرگیان چندرمہ کی سطح پر چہل خدمی کر رہا ہے اور وہاں سے جھٹائے گئے آنکڑے اسرو کمانڈ سنٹر تک بھیج رہا ہے اسی دوران روور پرگیان جانکاریوں کو اکھٹا کرنے کے ادیش سے وکرم لینڈر سے خریب پندرہ میٹر دور پہنچ گیا اور وہاں سے اس نے ایک تصویر کیلک کی ہے اس تصویر میں لینڈر وکرم چاند کی سطح پر شان سے کھڑا نظر آ رہا ہے اس سے پہلے بدوار دو پہل میں اسرو نے پرگیان روور سے وکرم لینڈر کی لی گئی پہلے تصویر جاری کی تھی اس کے بعد دیر شان اسرو نے ایک اور تصویر جاری کی اسرو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا سیماوں سے پرے چندرمہ کے درشوں کے پار ایک بار پھر صحیحاتری پرگیان نے وکرم کو تصویر میں قید کیا یہ تصویر بدوار صبح گیارہ بجے کے آس پاس خریب پندرہ میٹر کی دوری سے لی گئی تھی سنسدیہ کاری منتری پرلہ جوشی نے اعلان کیا ہے کہ 18 سے 22 ستمبر تک سنسد کا وشے ستر چلے گا اس دوران کل پانچ بیٹھا کی ہوں گی انہوں نے کہا کہ اس ستر کے دوران سار تک چرچہ کی امید ہے سنسدیہ کاری منتری پرلہ جوشی نے ٹویٹ کر کہا کہ سنسد کا وشے ستر ستر انہی لوگ سبا کا تیروان ستر اور راج سبا کا دو سو ایک سٹوان ستر 18 سے 22 ستمبر تک بلائی جارہا ہے اس سطر میں کل پانچ بیٹھا کے ہوں گی انہوں نے کہا کہ امرت کال میں بلائے جا رہے اس سطر کے دوران آرثک چرچہ کی امید ہے بتا دے کہ گیارہ آغسٹ کو سنسط کا مانسون سطر ختم ہوا پورے مانسون سطر کے دوران وپکش نے سنسط کے صدنوں میں منیپور کے مدے پر جم کر ہنگامہ کیا لہٰذا سنسط کے کامکاج میں کافی رکاوٹ آئی دراصل وپکش کے نیتہ منیپور کے مدے پر چرچہ چاہتے تھے لیکن جن نیموں کا حوالہ وپکش دے رہا تھا سرکار ان نیموں کے تحت چرچہ کے لئے تیار نہیں تھی وپکش بار بار پردھر منتری سے منیپور کے مدے پر جواب کی مانگ کر رہا تھا مانسون سطر کے دوران وپکش نے سرکار کے خلاف عوشواس پر استاؤ بھی لایا دو دنوں تک چلی بحث کے دوران جہاں وپکش کی اور سے سرکار پر منیپور کے معاملے کو لے کر کئی آرخ لگائے گئے وہیں سرکار کی اور سے اس معاملے کو لے کر گرہ منتری عمی شاہ نے ویستار سے جواب دیا وہیں پردار منتری نائندر موڈی نے بھی وپکش پر جم کر حملہ بولا پھر سے رکھتے ہیں سمچاروں کا سلسلہ بریک کے لئے جل لاؤٹیں گے بریک کے بعد ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہیں موجود چوبیس گھنٹے ہالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لئے دیکھتے رہیں KP نیوز 24-7 نور ایڈکیشن ٹرسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج بیدر ریکوگنایزڈ بائی نسی ٹی دیل ہی اور ایڈ ایفیلیٹیٹ ٹو گلبرگا یونیورسٹی گلبرگا ایڈمیشن آر اوپن فار دا اکیڈمیک یار ٹو تھو تھوزن ٹو 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 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراپ کرنے کے لئے نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراپ کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیڈ اینڈ بیٹ کالیج شاپور گیٹ بیدر شہر بیدر میں انمول گروپ آف ریسٹورنٹس کے اور سے رویل انمول فیملی ریسٹورنٹ اور انمول ریسٹورنٹ کے ذریعے لوگوں کو سوادیسٹ کھانوں کے ذریعے بہترین سیوائیں پردان کرنے کے جھنڈے کرنے کے بعد انمول ریسٹورنٹ کے مالکوں نے اب شہر بیدر کے لوگوں کی سیوہ کے لئے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اب شہر بیدر کے سب سے ویسٹ علاقے میں ایک شاندار فنکشن ہال انمول پیلیس بنایا ہے شہر کے ہیدر آباد روڈ پر استیت یہ شاندار انمول پیلیس فنکشن ہال اپنے بہترین لوکیشن، بہترین باتاورن اور اپنی خوبصورتی کے کاران سب کے آکرشن کا کیندر بن گیا ہے یہاں پر خوبصورت ہال، دولہ دولن کے لئے خوبصورت سٹیج کھلا اور ہوادار ڈائننگ ہال اپلوبد ہیں اور ساتھیں یہاں پر الہدہ ویسٹ سیکشن اور ویائی پی سیکشن بھی موجود ہیں اپنے بچوں کی شادی، ولی ماں اور دوسرے فنکشنز کے لئے آج ہی دوڑے چلے آئیے یاد رکھی اپنے سبھی پرکار کے فنکشنز کو یادگار بنانے کا کیند رہے پروپرییٹر عبدالخالید اور محمد بشارد احمد کی شاندار پیشکش انمول پیلیس فنکشن ہال یہاں پر بکنگ شروع ہو گئی ہے فوران آئیے اور فنکشن ہال بک کو روائیے ایڈریس نیر اپی ایم سی ویجیٹیبل مارکیٹ ہیدر آباد روڈ بیدر فائیو ایٹ فائیو فور زیرو تھری بکنگ کرنے اور ادھک جانکاری کے لئے اس نمبر پر سمپر کریں ایٹھ ری وان زیرو تھری فائیو سیون ایٹھ سکس فور اب دیکھتے ہیں ویدیش کے اور انے سماچار ایک ہفتے پہلے ہی برکس برازیل روز بھارت چین اور دکشن آفریقہ شکر سمیلن آئیجت کرنے والے جوانیز برک کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے یہاں ایک بہو منزلہ امارت میں بھیان کر آگ لگ گئی بتا جا رہا ہے کہ آج برس پتیوار کو اس بہو منزلہ امارت میں اگیاد کارانوں سے آگ کی لپٹیں اٹھتے دکھائے دیں اس کے بعد ہاہاکار مجھ گیا فائر برگیٹ کو تتکال موقع پر لائے گیا لیکن راحت اور بچاؤ کے دوران اب تک ترہتر لوگوں کی آگ میں جلس جانے سے دردناک موت ہو گئی ہے مرنے والوں کے سنکیہ آبی اور ادھیک بڑھنے کا اندیشہ ہے پچاس سے ادھیک آنے لوگ بلی طرح سے جلس گئے ہیں جلسے گئے لوگوں کو اسپتال بھیجا گیا ہے امریکہ میں آیا ایڈالیا توفان تیز ہواں کے ساتھ ہلوریڈا کے تٹھ سے ٹکرایا ہے اس توفان کے کارن زلزلہ آ گیا ہے ناؤں کے طرح سڑکوں پر کاریں تیرتے نظر آ رہی ہیں وہیں سڑکوں پر پانی بھرا ہوا ہے توفان کی وجہ سے جن جیون بلی طرح سے پربابت ہو گیا ہے سڑکوں پر پانی بھر جانے سے کار جیسے واہن ناؤں کی طرح تیرتے نظر آ رہے ہیں اس تھانے لوگوں نے سرکشت اس تھانوں کی اور جانا شروع کر دیا ہے پیری شہر کے نواسی بیلونڈ تھامس نے کہا ہم پر تو مانو کاہر ٹوٹ پڑا ہے ختمناک شرینی تین کے توفان ایڈالیا نے بدھوار صبح ساتھ بچ کر پانی تالیس منٹ پر کیٹن بیچ کے پاس دو سو پانچ کلومیٹر پڑتی گھنٹے کی رفتار والی ہواوں کے ساتھ دست دی حالانکہ دوپہر کو توفان کچھ کمزور پڑ گیا اور ہواوں کی رفتار ایک سو تیرہ کلومیٹر پڑتی گھنٹے رہ گئی ایک نظر فلموں کے سماچاروں پر جوان کا ٹریلر آنے سے کچھ منٹ پہلے ہی انسٹاگرام پر نائن تارہ نے کیا دمدار ڈیبیو دکھا الگ ہی سویگ اب سماچار کھل جگت کے ایشیا کپ میں روحی شرما کا کپتانی ریکارڈ جان کر چونک جائیں گے آپ پاکستان کی آنے والی ہے شامت آخر میں دیکھتے ہیں سماچار بازار کے آپ ٹیکنیکل ٹیکسٹائل ٹکنیکی وستروں کے شیطر میں سٹارٹ اپ شروع کر سرکار سے پچاس لاکھ روپے کا آنودان پر آپ کر سکتے ہیں پھر سے ایک نظر سرکشہ پر جنتہ کو سڑک سرکشہ نیاموں کا پالن کرنا چاہیے سڑک بیرگٹناہوں سے بچنے کے لیے سہیوک کرنے کا انوروڈ دو سے چار سکمبر تک اپ لوکایوکت کے ان گھنیندر دوارہ بیدر زلے کے دورے پر آئیں گے کناٹک کے کسان تمیلناڈو کو کاویری جل چھوڑے جانے کا ویروت جاری یہ اکنال کا کہنا ہے کہ موڈی کا نیتری تو پچیس لوگ سبا سیٹیں برطرہ رکھنے کے لیے پریاد تھے کناٹک نیٹ یو جی دوہزاد تیویس کانسلنگ کا دوسرا راؤنڈ شروع مانیپور میں پھر ہوئی ہنسا دو بٹوں کے بیچ ہوئی فائرنگ دو غائلوں نے دم توڑا انڈیا کی بیٹک میں تیہ ہوگا کنوینر قوان کھیڑا نے کہا ہر دل اپنے نیتا کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے کی پی نیوز کے نو بجے کی بلٹن میں اتنا ہی رات دس بجے دیکھیں کی پی کناٹکا نیوز بلٹن دھنیوال موسیقی 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 موسیقی